السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اجائب ٹھی طفان کب دیکھتے ہیں کہ کون سا گھر کتنا خستا ہے نہ آنڈیاں کواروں کی کمزوری کا خیال رکھتی ہیں بارشیں کچھے مکانوں کا کب سوچتی ہیں اور ہوائے نازک کناتوں کا کیوں خیال رکھیں آخر گھر کے مکینوں کو ہی دور دیوار کا سوچنا ہے کھڑکیوں کواروں کو بسچیدگی اور دیمک سے بچانا ہے تاکہ موسموں سے بچا جا سکے ناظرین یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک پاکستان بھی سری لنکا کی طرح دیوالیا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہر شخص جانا جاتا ہے اور ہر شخص اس کے بارے میں اظہار خیال رکھتا ہے ناظرین دیکھئے ملک معاشیت سے مضبوط ہوتے ہیں آپ جنگیں سرحدوں پر نہیں بلکہ معاشی محاذ پر لڑی جاتی ہیں سوپر طاقتیں اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اور نئے ورلڈ آرڈر سے نمٹھنے کے لیے معاشی پولیسیوں کو دہائیوں پہلے ہی بھانپ لیتی ہیں اور اپنی پولیسیاں مرتب کرتی رہتی ہیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو بھی آپ تک پہنچ چکیں یوکرین میں روس کی جارہیت ہو یا یمن میں مفادات کی جنگ اسرائیل کی فلسطین پر جارہیت ہو یا کشمیر میں ستم گری نہ یہ انا کا مسئلہ ہے اور نہ ہی غیرت کی جنگ بلکہ یہ سب تسلط کا وہ کھیل ہے جو کمزور کو دپاتا ہے اور طاقتور کو احساس تفاخر دیتا ہے دنیا معاشی جنگ کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ ہم ایسے فروئی مسائل میں پھنس گئے ہیں یا پھنسا دیئے گئے ہیں جن کا حقائق کی دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا خواب کا تبیر سے دعاوں کا تقریر سے اور وعدوں کا تکمیل سے کبھی انسان جنگ کا ایندھن بنتے تھے اور اب ایندھن جنگ کا سبب بن رہا ہے یوکرین اور روس کی تنازہ نے پوری دنیا میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر رکھی ہے نہ صرف ایندھن بلکہ غزائی قلت بھی سر پر منڈلا رہی ہے مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ دنیا ان مسائل سے نکلنے کی کوشش اور جتن کر رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں سستہ ہونے سے پہلے ہی تیل بک رہا ہے ناظرین گیس جب سستی خریدی جا رہی تھی تب ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ وزیر نے اتنی مہنگی گیس کیوں خریدی پاکستان گندم برامت کرتا تھا گندم بہران آیا تو بتایا گیا کہ ہم تو بمپر فصل رکھتے ہیں مگر آٹھا آدم دستیاب ناظرین غرض جو دنیا کر رہی تھی یا کر رہی ہے ہم اس سے قطی برعکس کرتے ہیں اب نتیجہ یہ ہے کہ نئے اتحادی پرانے کپڑے بھی دھو رہے ہیں اور غیر مقبول فیصلوں کی بدولت غیر مقبول بھی ہو رہے ہیں کیا پاکستان اس صورتحال سے باہر آ سکتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے تہم مجودہ سیاسی حکومت عوام کو یہ بتانے میں ناکام ضرور ہو رہی ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی سازش اور کوشش کسنے کی جواب بھی جاری ہے اور وہ امپورٹڈ حکومت کا الزام سہنے کے باوجود آئی ایم اف کی شرائط کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے ملک کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ سیاست سے بلائے تاک ہو کر ریاست کے مفادات کو دیکھنا ہے ریاست کو ابھی بھی سیاست سے بلا فیصلوں کی ضرورت ہے اس احساس کی آج بھی ضرورت ہے کہ معاشی بہران میں چکڑے پاکستان میں اگر سیاست دان آگے نہ آتے تو صورتحال آج کیا ہوتی برحال سیاستی سنم خانے کے بتوں کو خبر ہو کہ بیانیے صرف بھرے پیٹ ہی سمجھ آتے ہیں خالی پیٹ محل کسی کے نہیں بچتے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ